ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کیسے بنایا مٹی سے پیارے نبی نے سونا تیار کیا مٹی سے سونا تیار کیا وہ عرب کا بگڑا ہوا ماحول پیارے نبی نے ایسی تعلیمات انہیں دی ایسے اخلاق انہیں سکھائے کہ جو جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے اتیموں کو غریبوں کو مسکینوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے چاہا ٹوٹتے ہوئے چاہا کیوں ایسے نبی پر کیوں ایسے نبی پر نفیدہ ہو کہ جو فرمائیں اچھے تو سبی کے ہیں برا میرے لیے اچھے انسان کی طرف ہر انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے جو غریب ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے اس کی طرف رشتہ نہیں جوڑتا پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو غریبوں کو بھی جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام اتا کیا اسی طریقے سے ایک دعا کتبہ حدیث میں یہ ملتی ہے کتنی پیاری دعا ہے ہر گھر کی دیوار پر یہ دعا ہونا چاہیے ہر گھر کے بچے کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرما اچھے اخلاق تیری ذات کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا اے اللہ بورے اخلاق سے مجھ سے پھیر دے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوض باللہ من شرور انفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن الا وامتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه ولقد خلقنا الامسان ونعلم ما توصفس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أمت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم حاضرین جمعہ اور پردانشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی حمد و سنة اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا وہ مقصد کو واضح کرتے ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے سورة الزاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والعمس إلا لیاعبدون میں نے سارے انسانوں کو اور جنات کو اتنی عظیم کائنات میں بسانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کریں لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضراتِ گرامی قدبہ مسنونہ کے بعد سورة القلم کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنا رہے تھے دین کی تبلیغ کر رہے تھے جب مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں آپ کو ترہ ترہ کے القاب دے رہے تھے چنانچہ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کرنے لگے کہ محمد دیوانہ ہے محمد مجنون ہے محمد پاگل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی کیا یہ لوگ مشرقین مکہ کیا آپ کے اخلاق کو نہیں جانتے کیا آپ کے کیارکٹر کو ان لوگوں نے نہیں پڑا یہ لوگ اگر واقعیتاً آپ کے اخلاق کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی آپ کو پاگل کہتے ہیں حقیقت میں اس دنیا کا سب سے بڑا پاگل وہ انسان ہے جو پیارے نبی کو جانتے پوچھتے پیارے نبی پر الزام لگاتا ہے تو حضرات ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی داد دی ہے حضرات اخلاق انسان کا فطری جوہر ہے اقل و قرد رکھنے والا انسان اخلاق جیسے عظیم نعمت سے وہ متصف ہو جاتا ہے اللہ کی عظیم مخلوق میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اگر یہی انسان جو اقل رکھنے والا ہے سمجھ رکھنے والا ہے اگر اخلاق سے گر جاتا ہے اللہ کی اس کائنات کی بدترین مخلوق میں وہ شامل ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الامسان فی احسن تقویم ثم رددناہو اسفل سافلیم حضرات اخلاق اچھے اخلاق کو کوئی انسان اپناتا ہے اچھے کردار کو اپناتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کتب احادیث میں کتنی فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پہنچا اللہ کی نبی نیکی کسے کہتے ہیں جامع تعرف بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعرف کرتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق لوگوں نیکی کا تعرف چاہتے ہو نیکی کا معنی چاہتے ہو اچھے اخلاق کا نام ہی نے کی ہے سبحان اللہ انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لئے اچھے اخلاق والے انسان کے لئے جنت میں آلہ درجے کی گارنٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِمْكَانَ مُعِقَّا کہا کہ اس مرد کے لئے میں جنت کی گھر جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس عورت کے لئے میں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی چیز کو آگے والے کو دے دے یعنی آگے والا آپ کی چیز ہے آپ کی چیز چھیننے کے لئے لڑائی کر رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے لڑائی ناپسند ہے چلو میری چیز ہی صحیح میں تمہیں دے دیتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق کو بھی تم چھوڑ دیتے ہو میں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں سبحان اللہ اس کے بعد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لوگوں میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں کس کے لئے لِمَن تَرَقَ الْكَذِبَ وَإِمْكَانَ مَعْزِحَا جو آدمی مزاق میں بھی جھوٹنا بولے اللہ اکبر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے بہت سارے لوگ لوگوں کو حسانی کے لئے جھوٹ بولتے ہیں کہا کہ مزاق میں بھی جھوٹنا بولتا ہو جنت کے درمیان میں اس شخص کو میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اور تیسری بات فرمائی وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَن حِسُنَ خُلُقَ کہا کہ جنت میں آلہ جنت میں بہترین گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لئے جو اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک بن جاتا ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں اچھے اخلاق کو اپنائیے اچھے عادتوں کو اپنائیے ایسے لوگوں کے لئے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت خاص کی نویدیں سنائی ہیں اپنے نسبت خاص کی بشارتیں سنائی ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا پیارہ بن جاؤں ہم سب کی خواہش یہ ہوتی ہے جب ہم عالم آخرت میں چلے جائیں جنت میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی تمہیں چاہیے اچھے اخلاق کے مالک بن جائیے نبی کریم سانسلوں نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّا وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقَ کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ معبوب بندہ میرے پاس وہ ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے کل جنت میں میری صحبت اس بندے کو ملنے والی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے حضرات ایک انسان پوری زندگی تحجد کی نماز پڑھتا ہے پوری زندگی تحجد کی نماز پڑھتا ہے اس کی تحجد کی نماز کی بنیاد پہ اللہ جو درجہ اسے دیتا ہے ایک آدمی پوری زندگی نفل روزے رکھتا ہے اس کے نفل روزوں کی وجہ سے جنت میں اسے جو درجہ ملنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی درجہ اس آدمی کو بھی ملے گا جو بظاہر میں زیادہ روزے نہیں رکھتا تھا زیادہ تحجد نہیں پڑھتا تھا لیکن اچھے اخلاق کا مالک تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کی کوتائیوں کو اس کی عبادتوں کی کمیوں کو اس کی اخلاق کے ذریعے سے پورا کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ایک آدمی اچھے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے زندگی بر روزے رکھنے والے کے درجے کے برابر درجہ پاتا ہے زندگی بر تحجد پڑھنے والے کے برابر درجہ حاصل کرتا ہے خیامت کے دل ہر انسان اپنی نیکی کو لے کے پریشان ہوگا کہ نیکیاں تولی جائیں گی اس کی وزنی کے لئے وہ پریشان ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن شَيِّن مَا مِن شَيِّن فِي الْمِيزَانِ مِن حُسْنِ الْخُلُقِ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میزان میں بندوں کے نام عمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ بھاری و وزنی عمال کتنی نصوص سنایا ہے کہ اچھے اخلاق کے اگر ہم مالک بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کیا کچھ ہمیں دینے والا ہے حضرات یقین مانیے ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد انسانیت کو توحید کے ساتھ اخلاق سکانا تھا انسانیت کو توحید کے ساتھ اخلاق سکانے کے لیے ہمارے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے پیارے نبی نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَا الَّخْلَاقِ اے لوگو میں انسانیت کو اچھے اخلاق سکانے کے لیے وہ تعلیمات دینے کے لیے آیا ہوں جو تعلیمات جو عمارت کے مجھ سے پہلے پیغمبروں نے اس عمارت کی بنیاد رکھی تھی اس عمارت کی اس اخلاق کی مارت کی تکمیل کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اِنَّمَا بُعِثُ لِأُتَمِّم مَكَارِمَا الَّخْلَاقِ حضرات یقین مانی آپ عرب کا وہ معاشرہ عرب کا بگڑا ہوا وہ سماج جو بات بات پہ جنگیں ہوا کرتی تھی اخلاق سے گرا ہوا وہ معاشرہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کو تربیت کے ذریعے سے کیسے بنایا مٹی سے پیارے نبی نے سونا تیار کیا مٹی سے سونا تیار کیا وہ عرب کا بگڑا ہوا معاہول پیارے نبی نے ایسی تعلیمات انہیں دی ایسے اخلاق انہیں سکھائے کہ جو جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے جو خائم تھے وہ وفادار بن گئے جو دھوکہ باز تھے وہ وفادار بن گئے جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے جو متکبر تھے وہ عاجز بن گئے تہزیب کی شمعی روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہزیب کی شمعی روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کاٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے بلکہ آپ کے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں آپ اخلاق کی اس بلندے پہ فائز تھے آپ اخلاق کی اس بلندے پہ فائز تھے انسانی تاریخ کے ہر طبقے کو آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے کیرٹر کے ذریعے سے متاثر کیا سبحان اللہ انسانی سماج کا کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لو آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہیں متاثر کر کے چھوڑا آپ نے اپنے اخلاق سے اپنوں کو متاثر کیا غیروں کو بھی متاثر کیا آپ نے اپنے اخلاق سے اپنے دوستوں کو بھی متاثر کیا اپنے دشمنوں کو بھی متاثر کیا آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی متاثر کیا عورتوں کو بھی متاثر کیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے آپ نے آزاد کو بھی متاثر کیا غلام کو بھی متاثر کیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے آپ نے امیروں کو متاثر کیا غریبوں کو متاثر کیا آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بوڑوں کو متاثر کیا جوانوں کو بھی متاثر کیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کے اخلاق کے بارے میں ہم کیسے بیان کریں میں تعروف کروں یا آپ کریں یا نہ کریں کائنات کا رب العالمین آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دیتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَضِيمٍ اے محمد واقعیتاً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں حضرات کتنی گواہی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشرقین مکہ جن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے پیتے تھے اٹھتے تھے بڑھتے تھے آپ کی لمحے لمحہ ان کے سامنے واضح تھا جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو سارے انسانیت کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا کہا کہ فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ اے انسانوں میری کتاب حیات کے میری زندگی کے کتاب کے چالیس ورق تمہارے سامنے کھلے ہیں چالیس سال میں نے تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے بتاؤ تو صحیح پوری چالیس سالہ زندگی میں ایک دھبا بتائیے پوری چالیس سالہ زندگی میں میری زندگی میں کوئی ایک داغ بتائیے میری پوری چالیس سالہ زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بتائیے میری پوری چالیس سالہ زندگی میں ایک دھوکے بازی کا کام دکھائیے کوئی دکھا نہیں پائے گا تب ہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پہ چڑھ گئے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں اے پیغمبر اب دعوت کا کام چھپے سے نہیں چلے گا اللہ کی دعوت دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پہ چڑھ گئے پہاڑ پہ چڑھ گئے اس زمانے کا رواج تھا کوئی اہم میٹر ہوتا کوئی اہم معاملہ ہوتا تو انسان پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور اپنے بدن کے سارے کپڑوں کو نکالتا ننگا ہو کے کپڑوں کو حرکت دیتا کہتا کہ اے نن نظیر العریان آئے لوگو میں بہت ہی اہم خبر تمہیں دینے والا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیش کے طور پر پہاڑ کو تو استعمال کیا لیکن کپڑوں کو نہیں نکالا اب جب لوگوں نے دیکھا محمد پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں وہ محمد جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے تو بہت سارے عرب کے لوگ جمع ہو گئے پہاڑ کے نیچے کوئی نہ کوئی اہم خبر ہوگی سب جمع ہو گئے بعض لوگ جو نہیں آ سکتے تھے اپنی جانب سے ایک آدمی کو بھیجا کہ محمد چڑھیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا بہت سارے لوگ جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دے کے فرمایا کہ لوگوں لوگوں بتاؤ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں کی نہیں لوگوں نے کہا کہ بلکل آپ پہاڑ پہ کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں تو ادھر جانب میں میں دیکھ رہا ہوں اور ادھر جانب بھی دیکھ رہا ہوں جدھر تمہاری نظر نہیں ہے لوگوں نے کہا بلکل صحیح بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں کیا یہ بات بولوں گا تو تم مانو گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ادھر جانب سے ڈاکووں کی اور چوروں کی ایک ٹیم تم پہ حملہ کرنے کے لئے آ رہی ہے لوگوں نے ایک زبان ہو کے فرمایا سارے مشرقین مکہ ایک زبان ہو کے کہا مَا جَرَّبْنَا عَلِيكَ إِلَّا صِدِّقَ اے محمد چالیس سال ہم نے تمہیں دیکھا ہے پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں کہا اس معاملے میں جھوٹ بولیں گے کیا ہم سب ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ تم اس معاملے میں سچے ہو جب سارے لوگوں نے گواہی دے دی سارے لوگوں کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو جب تم مجھے سچا سمجھتے ہو مئینے اپنی پوری چالیس سالہ زندگی میں انسانی معاملے میں کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ سے کام لیتا ہوں قولو لا الاغ الا اللہ تفلعو تملک العرب والعجم اے لوگو ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالی اس دنیا کے خزانوں کو تمہارے قدموں میں پھینک دے گا اللہ اکبر یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گارنٹی مشرقی نے مکہ نے دیا اللہ اکبر حضرات کتنے گواہی چاہیے دنیا میں انسان کے دو کردار ہوتے ہیں اپنے دوست وہ باب کے ساتھ ہوتا ہے کھاتا ہے کھلاتا ہے ہستا ہے ہساتا ہے سارے دوستوں میں محبوب بن جاتا ہے مسجد میں صفیہ اول کا مسلح ہوتا ہے کارے خیر میں لوگوں کے ساتھ اچھا نظر آتا ہے لیکن اس کی گھرے لیو زندگی کو دیکھو گھر میں جب آتا ہے بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے اپنے ٹنکشن کا اظہار ان بچوں کے ساتھ اور بیوی پہ کرتا ہے شریعت نے کہا دنیا والے تمہیں جتنا بھی اچھا انسان کہیں تم اچھے انسان اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری گھر والی اور تمہارے گھر والے تمہارے اچھے اخلاق کی گیارنٹی نہ دیں اسی کو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہا کہ لوگوں تم میں سے بہترین انسان ہو گئے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور اس میعار پر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میں اس کائنات میں سب سے بہترین انسان ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی معاملے میں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرامی تھے پہلی وہی نازل ہو گئی پہلی وہی نازل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگنے لگا ڈرنے لگی کیونکہ جبریلی علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اظہار کیا کہا کہ خدیجہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے پاس آ رہا ہے اور مجھے سینے سے دبوج رہا ہے مجھے پڑھنے کے لئے کہہ رہا اے خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے سبحان اللہ اخلاق کی کردار کی بلندی پہ پہنچی ہوئی وہ خواتین سبحان اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے جو بول بولے تھے تسلی کے جو دو بول بولے تھے قیامت تک آنے والی بیویوں کے لئے نصیحت ہے گھر میں شوہر پریشان ہو کے آتا ہے آج کی خواتین اور پریشان کرتی ہیں آج کی خواتین کے لئے قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اے میرے شوہر اے میرے شوہر محترم تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں بوجھ اٹھانے والے انسان کے بوجھ کو حلکہ کرتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیا میں اتنے اچھے اخلاق والے انسان کو اللہ کی قسم اللہ کبھی زائے نہیں کرنے والا ہے اللہ حکر دعوت کے میدان میں آپ کے جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بہت بڑا حوصلہ اور حمد تھی تو آپ کی بیوی نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی حضرات انسان کو انسان کے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ماتحیتی میں ان کے اخلاق سے اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لائی کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ میرا معصوم سا بچہ ہے آپ اپنی خدمت کے لئے رکھ لیجئے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی خدمت کے لئے رکھ لیجئے یہ تعلیم و تربیت آپ دیتے رہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہا سبحان اللہ دس سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا پوری دس سالہ زندگی میں پیارے نبی نے کبھی مجھے گالی تک نہیں دی کبھی ڈانٹا تک نہیں حالانکہ میرا کردار کیا ہوتا بساوقت وضو کا پانی لے کے میں آتا وہ لوٹا میرے ہاتھ سے چھوڑ جاتا اور ٹوڑ جاتا پھوڑ جاتا میں نظروں سے دیکھتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتے صلوات اللہ وسلم دس سالہ زندگی میں کبھی ایک ڈانٹ تک نہ پڑی ہو سوچو تو صحیح اخلاق کے کتنے میعار پر فائز ہوں گے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کئی واقعات ہیں آپ چند چند واقعات کے ذریعے سے آپ سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کتنی بلندی پر فائز تھے کتنی بلندے پر فائز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے مدینے میں ایک شخص آکے کھٹ کھٹ آیا اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے لوگوں نے فلاں فلاں بتایا کہ فلاں آدمی اندر آنے کی اجازت چاہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو شخص مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے مدینہ کے معاشرے کا سب سے بترین انسان ہے اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے اب وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت یہ تھی جو بھی آپ سے بات کرنے کے لیے آتا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں بھیجتے سے بات کرتے تھے اب وہ کوئی منافق ہوگا تو وہ آپ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا دروازہ کھولا گیا وہ آپ کے پاس آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی اچھے انداز میں بات چیت کی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں دیکھتے ہوئی تکتے رہ گئی کیا بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مدینہ کے معاشرے کا سب سے زلیل ترین سب سے بترین اور سب سے برے اخلاق والے انسان بات کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اتنی اچھی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں گویا کہ زبان سے الفاظ نہیں شکر جھڑ رہی ہے بات چیت کر کے چلا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے خود کہا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے اور آپ نے اسے اتنی اچھے انداز میں بات چیت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَتَعُوَجَتْتِ بِفَحِشَتَمْ يَا عائشہ اللہ اکبر کہا کہ عائشہ میری پوری زندگی میں تو کب کسی کے ساتھ اور کس کے ساتھ میں ایک سخت کلامی کرتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے تو مجھے دیکھتی ہے میں تو اس کائنات کے سب سے بدترین انسان کے ساتھ بھی جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں اللہ اکبر یہودی یہ یہودی تو اس دنیا کے سب سے بدترین اور شریع قوم ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سلام کرتے کیا سلام کرتے السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے ان کی شرارت دیکھئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے کہتے السلام علیکم کیا مطلب ہے سلام لام کو آپ سیلنٹ کر دیں گے تمہیں موت آئے تم مر جائیں اس کا معنی ہے السلام علیکم یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا کہا تمہاری موت واقع ہو اللہ کی لعنت ہو تم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیوں سختی برت رہی ہو کہا کہ اللہ کے نبی سنتے نہیں یہ یہ یہودی آکے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم آپ کو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ تعالی ان اللہ یحب الرفقہ فی کل عمری اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو چاہتا ہے سبحان اللہ جب آگے والا آپ کو بدعا دے رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا وَعَلَيْك کیا کہا وَعَلَيْك جو تم مجھے بول رہے ہیں وہی تمہیں لگ جائے عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم جواب میرا سنتی نہیں جو وہ مجھے بول رہے ہیں وہ مجھے تو لگے گا نہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں لیکن جب میں بولتا ہوں تو ان کے حق میں یہ بدعا واقع ہو جائے گی سبحان اللہ اتنی شریر قوموں کے ساتھ بھی پیارے نبی نے کسی اخلاق کا برتاؤ کیا آپ جس ماحول میں رہتے تھے آس پاس کے بدعو رہتے تھے نہ تہذیب انہیں معلوم ہے نہ اخلاق معلوم ہے نہ کردار معلوم ہے ایسے لوگ بھی آپ کے پاس آتے تھے یہی لوگ ہیں جو کتب احادیث میں ہمیں ملتا یا محمد کہہ کے پکار دیں کسی صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے جو آپ کی تربیت میں ہیں پوری زندگی میں کبھی کسی صحابی نے آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا بلکہ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے سورة فاتحہ سے لے کر سورة الناس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا آپ کو جب بھی پکارنا تھا منصف رسالت کے حوالے سے یا نبی یا ایوہ الرسل کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا خطاب کیا تو یہ بددو حضرات بھی پیارے نبی کی خدمت میں آتے تھے ایک مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمع ہوئی تھی صحابہ کو تعلیم و تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اچانک مسجد نبوی میں ایک بددو آدمی جو تہذیب سے ناشنا تھا مسجد نبوی میں آیا اور سیدھے مسجد میں پیش آپ کرنے لگا اللہ اکبر مسجد میں کھڑ کے پیش آپ کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غصے سے بھڑکنے لگے مارنے کے لئے جا رہے تھے پیارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ اس کو چھوڑ دو جب پیش آپ سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا سامنے بٹھایا کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے کہا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں گندگی نیڈیل ڈالی جائے گی اللہ کے گھر میں نماز پڑھا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے گھر میں تم نے جو حرکت کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ پیش آپ بھی کر رہا تھا صحابہ کو بھی دیکھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہا تھا آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا اسی مجلس میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا اللہم رحم نی و محمد و لیت رحم معنہ احدا اے اللہ اس دنیا میں اگر تو کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے مجھ پہ رحم فرما یہ محمد پہ رحم فرما یہاں بیٹے ہوئے کسی پہ رحمت فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسنے لگے کہا کہ لقد حجرت واسع تو نے اللہ کی رحمت کو بہت کم سمجھ لیا ہے ان کو بھی شامل کر لیتا تو تیرا کیا ہو جاتا اللہ کی رحمت بہت خوش آدھا ہے تو حضرات کیا بتانے کا مقصد ہے اللہ کے نبی نے ایک بددو کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آئے اور اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جب پیش آب شروع کیا تھا اسی وقت روکتے تو کیا ہوتا وہ پوری مسجد دوڑتا پوری مسجد گندگی ہو جاتی اور اسلام سے وہ خود متنفیر ہوتا اسلام میں نہیں آتا اسلام چھوڑ کے دور چلے جاتا پہر نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کے دل میں جگہ بنایا یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں حضرات انہی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے دنیا میں انسان بہت سارے لوگ مالداروں کو چاہتے ہیں مالداروں کو چاہنے والا ہر کوئی ہوتا ہے حقیقت میں وہ مالدار کو نہیں چاہتا بلکہ اس کے مال کو چاہتا ہے وہ مال کی پرستش کرنا چاہتا ہے لیکن آپ دیکھئے معاشرے کے غریبوں کو ناداروں کو یتیموں کو بے قصوں کو بے واہوں کو دل سے لگانے والے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسکینوں کو یتیموں کو اپنے سے اتنا دل لگایا اتنا قریب کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسی دعا کی ہے ایسی دعا کی ہے جو دعا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے پیرے نبی نے خود فرمایا انا سید ولد ابن آدم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا سردار میں ہوں سردار میں ہوں اتنے بڑے پیغمبر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسئلک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اے اللہ اچھے کاموں کی توفیق کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ گناہوں کی چھوڑنے کی دعا میں تجھ سے کرتا ہوں اے اللہ معاشرے کے غریبوں کی معاشرے کے یتیموں کی معاشرے کے نادار لوگوں کی گمنام لوگوں کی محبت کو تو اے اللہ میرے دل میں ڈال دے اللہ اکبر کیا معبت مانگ رہے ہیں معاشرے کے غریب لوگوں کی معبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں تب ہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشرنی فی زمرت المساکین کہا کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کے دنیا میں رکھ مسکینی کے حالت میں مجھے اٹھا لے اور قیامت کے دن میرا حشر بھی ہو تو غریب لوگوں کے ساتھ ہو اس لیے کہ ماندار لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے غریبوں کے مقابلے میں چالیس سال رکنا پڑے گا اللہ اکبر یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں سے دل لگایا ایک صحابی تھے کتب احادیث میں یہ واقعہ ابن واجہ وغیرہ میں ملتا ہے جس کا نام تھا زاہر رضی اللہ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے دیہات کے رہنے والے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہتے تھے دیہات کے رہنے والے تھے غریب تھے بدتریم شکل کے تھے اچھے شکل نہیں تھی ان کی جب بھی مدینہ آتے ترکاری وغیرہ لے کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے پیارے نبی کو دیتے حدیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی ہو جاتے تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی توشہ دیتے انہی بھی نوازتے تھے یہ صحابی کو پیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا ایک مرتبے بازار میں اپنی تجارتی سامان کو بیچ رہے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گئے بچے جو آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں ان کے پیچھے سے چلے گئے اور پیچھے سے ان کے آنکھوں کو بند کر لیا پہلے تو یہ ظاہر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ کون ہے بھائی تم بعد میں دل میں خیال آیا اس کائنات میں مجھے سے غریب انسان کو چاہنے والا اگر کوئی انسان ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں جب یقین ہو گیا کہ مجھے آنکھ بند کرنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے حرکت کیے بغیر ایسے ہی کھڑے ہو گئے کیونکہ ظاہی رضی اللہ ان کی پیچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے لگے ہوئی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ لمحات بڑھتے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے پہچان لیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو چھوڑ دیا اور لوگوں میں بازار میں اعلان کیا کہ لوگوں کون ہے اس ظاہر کو مجھ سے قریدے گا وہ خود تجارت کرنے کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود تجارت کا سامان بنا دیا اے لوگوں کون ہے انہیں قریدے گا ظاہر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی مجھے سے غریب انسان کو مجھے سے بشکل انسان کو کون خریدے گا کیا نعرہ لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر دنیا کی نظر میں تمہاری اہمیت ہو کیا نہ ہو اللہ کے نزدیک اس کائنات کی ہر شہ سے زیادہ محبوب تم ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو سبحان اللہ پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتیموں کو غریبوں کو مسکینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے چاہا ٹوٹتے ہوئے چاہا کیوں ایسے نبی پر کیوں ایسے نبی پر نفیدہ ہو کہ جو فرمائے اچھے تو سبی کے ہیں برا میرے لئے اچھے انسان کی طرف ہر انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے جو غریب ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے اس کی طرف رشتہ نہیں جوڑتا پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو غریبوں کو بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام اتا کیا آخری وسیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمعات تھے جو آخری وسیعت میں پیارے نبی نے فرمایا الصلاة اے میری امت کے لوگوں آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو میری زندگی کی آخری نصیحت میری زندگی کی آخری وسیعت یہ ہے نماز کو زائنی کرنا الصلاة نماز کی پابندی کرو وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ماتہت میں غلام ہیں جو ماتہت میں تمہارے جو اللہ تعالی نے تمہیں کسی کے اوپر اختیار دیا ہے ان کا خیال کرنا ان کا ساتھ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں تو حضرات یہ تمام واقعات کے ذریعے سے یہ تمام نصوص کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اخلاق کی اسلام نے کتنی بڑی اہمیت ہے اخلاق کی اسلام نے کتنی بڑی اہمیت ہے آج ہمارے مسلمان معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں خصوصا ملک ہندوستان میں ہم بستے ہیں یہاں پر ہم بستے ہوئے ایسے غیر مسلم میجورٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر جو ہے ہمارے لئے عزت ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنائیں ان حالات میں خصوصیت کے اعتبار سے جہاں دشمن ہمارے اخلاق سے متنفر ہے ہماری عادتوں سے متنفر ہے ہمیں دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے گویا کہ کسی دشمن کو دیکھ رہا ہے ایسے ماحول میں نبوی اخلاق کو ہم اپنائیں اور اس کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کا تعارف کریں کل قیامت کے دن اس آدمی کا بڑی پوچھ ہوگی جو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے بڑے پوچھ ہوگی جو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے پیغمبر اسلام کو بدنام کرتا ہے دین اسلام کو بدنام کرتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں کہیں غلطی کرتے ہیں اس کا نام نہیں اسلام کا نام خراب ہوتا ہے تو حضرات ضرورت اس بات کی ہے آت خصوصاً نئی نسلوں کو تعلیم سے بڑھ کے اخلاق کی ضرورت ہے اسی لئے ہمارے اصلاف اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو پڑھائی کے لئے جب بھیجتے تھے ایک نصیت کرتے تھے کیا کرتے تھے کہتے تھے بیٹے پڑھنے کے لئے جا رہے ہو مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی کہ تم علم حاصل کر کے آئے ہو علم کم ہے سہی لیکن تمہارے پاس اخلاق زیادہ آئے ہیں آپ اخلاق والے بن گئے مجھے بڑی خوشی ہوگی تھوڑا علم کم ہے تو کوئی بات نہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوگی تم علم کے ستر باپ سے کیا آئے ہو لیکن اخلاق سے گرے ہوئے ہو اخلاق تمہارے پاس نہیں ہے اس وقت میں مجھے بڑی تکلیف ہوگی یہ ہمارے اصلاف اکرام اپنے اولاد کو نصیت کرتے ہوئے بیشتے تھے حضرات اچھے اخلاق کے لئے اللہ کی توفیق ضروری ہے اچھے اخلاق کے لئے اللہ سے دعائیں کرنا نہ بھولیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی جب ہم عینے کے سامنے کھڑتے ہیں دعا پڑتے ہیں اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طریقے سے تُو نے میری صورت بنائی و ایسے ہی تُو میری صیرت کو بھی بنا دے اے اللہ کتنا خوبصورت بنایا مجھے تُو انسان بنایا انسانی شکل مجھے دی اے اللہ جس طریقے سے تُو نے میری صورت بنائی و ایسے ہی میری صیرت بنا دے ایسی طریقے سے ایک دعا کتبِ عادیث میں یہ ملتی ہے اللہم مہدینی لِأَحْسَنِ اللَّا خِلَاق فَإِنَّهُ لَا يَعْدِ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنت وَاصْرِفْ عَنِّي سَجِّئَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَجِّئَا إِلَّا أَنت کتنی پیاری دعا ہے ہر گھر کی دیوار پر یہ دعا ہونا چاہیے ہر گھر کے بچے کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی توفیق مسیح فرما اچھے اخلاق تیری ذات کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا اے اللہ برے اخلاق سے مجھ سے پھیر دے میرے خاندان میری اولاد سے پھیر دے اے اللہ برے اخلاق کو مجھ سے اور میری اولاد کو تُو جو ہے تیری علاوہ کوئی اور پھیر نہیں سکتا کتنی عظیم دعائیں ہیں ان دعاؤں کا احتمام کریں اچھے اخلاق کے مالک بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے مجبور ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما اے اللہ ہم میں جو کوئی بیمار ہے اے اللہ ان کو شفاہ عادلہ شفاہ کاملہ نصیب فرما اے اللہ ہم میں جو کوئی انسان قرصدار ہے ان کے قرص کے ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبیل تو نصیب فرما اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بما فیه من الآیت والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کلم ملک بر الرحیم و رب حلیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز بھائیوں اہم یلان یہ ہے حضرات ہمیشہ مرکز السلام کی جانب سے عید العزہ کی مناسبت سے الحمدللہ اجتماعی قربانی کے حصص اور شیرز کا نظم کرتے ہوئی آ رہا ہے جس میں الحمدللہ امسال بھی قربانی کے حصص اور شیرز کا انتظام ہے ایک گائی میں سات حصصے کے اعتبار سے ایک حصصے کی قیمت ہے تین ہزار سانسو روپیہ کی آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصصہ لینے کی کوشش کریں ہمارے پاس رسید بھی موجود ہے جلدہ جلد رسید حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے جو حضرات قربانی کے حصصے کے گوشت کو غربہ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا بھی ہمارے پاس نظم ہے بیت السلام نامی شعبہ ہمارے پاس ہے کئی غربہ کے گھر ہمیں ماہانہ راشن پہنچاتے ہیں اس طریقے سے گوشت کو بھی پہنچانے کا نظم بھی ہمارے پاس موجود ہے حضرات آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ پہنچے سب سے پہلا کام اپنے گھر سے پہلے مسجد کو بنایا مسجد کو آباد کی تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے مسجد کی بڑی اہمیت ہے اسلام نے تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مسجد السلام جو شاندار بنی ہوئی ہے یہ مسجد السلام ہے جس میں نمازیں ہوتی ہیں ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے جس میں بہت سارے طلبہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں الحمدللہ آئندہ مہینے سے یہاں پر فل حفظ کا انتظام بھی کیا ہے مدرست السلام کے نام سے ایک ہاسٹل بھی یہاں پر قائم ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ حضرات سے گزارش ہے آپ تھوڑی دیرے کے لیے سوچئے یہ مسجد جتنی عظیم و شان ہے اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں آپ جیسے اہلِ خیر حضرات کی تعاون ہی سے ایسے مراکس ایسے مساجد جو ہے آگے بڑھتے ہیں تو آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں آپ یقین مانئے اور یقین رکھئے کہ آپ جتنا پیسہ اس میں لگائیں گے اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو یہ کام جو ہے اور آگے بڑھے گا یہ کام اور آگے بڑھے گا ملک کے کونے کونے سے جو ہے بچے طلبہ آئیں گے قرآن پڑھیں گے ایک ایک بچہ یہاں پر ایک ایک حرف پہ قرآن کا پڑھے گا اس کا مکمل سبب آپ کو ملتا رہے گا ایک ایک آدمی جتنے سجدے اس مسجد میں کرتا رہے گا اس کا سبب آپ کو مکمل ملتا رہے گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مہانہ ہفتے میں جب بھی آتے ہیں مہانہ جب بھی آتے ہیں آپ سالانہ کے طور پر بھی مسجد کے لئے تعاون کرتے رہیں تاکہ ہمارا یہ کام جو ہے بہترین انداز میں آگے بڑھے بہترین انداز میں ہم اور بھی دین کی خدمت کر سکیں یہ کام جو ہے آپ حضرات کے ہاتھ میں ہیں آپ کے تعاون ہی سے آپ کی خدمات سے جو ہے ہمارا یہ کار خیر آگے بڑھتا ہے اس میں خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹنا شاہی ہے خواتین سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات کا کام ہے غلط سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مدد کرو تو خواتین سے بھی خطاب کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی جو سونا پہنی ہوئی آتی تھی وہ تک اللہ کے راستے میں کار کے دیتی تھی یہ تو جو ہے خواتین کے لئے بھی موقع ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دیں خیرات کریں یہی چیز ہماری قبر کو آباد کرتی ہے ہماری جنت کو بناتی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ کے اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے میں توفیق نصیب فرمائے اللہم امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ